دوستو آپ کا سواگت ایک برفت سے ہمارا یوٹیوب چنل دا اونسٹ میں دوستو آج کی ویڈے میں ہم جانیں گے رجوری کی دس سب سے خوبصورت ٹوریس پلیسز کے بارے میں دوستو یہ پلیسز رجوری میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں بہت زیادہ فیمس ہے جہاں پر بھارت کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو چلی جانتے ہیں وہ کون سی ہے دس ٹوریس پلیسز تو چلی دوستو ویڈیو کو جلدی شروع کرتے ہیں نمبر پہلا شادرہ شریف شرائن دوستو یہ بہت ہی مشہور مسلم زیارت ہے جو کی رجوری ڈسٹرک میں ہے یہ زیارت بابا گلامشاہ باشرہ جی کی زیارت ہے یہ زیارتیں کونچی پہاڑی پر ہے جو کی رجوری کے تھانامنڈی ایریا میں ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس زیارت پر مانگی گئی دعا کبھی بھی کھالی نہیں جاتی اس لیے اس زیارت پر دیش کے کونے کونے سے مسلم اور انے کئی دھرموں کے لوگ بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں نمبر دو منگلا ماتا ٹیمپل منگلا ماتا مدر نوشیرہ تحصیل میں ہے جو کی رجوری ڈسٹرک میں ہے یہ مندر اورجنلی ہمیرپور میں تھا جو کی اب پاکستان میں ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار ماتا مانگلا جی ایک نحال چندنام کے برامن کے سپنے میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنا ستھان اب بیوانی ویلیج کے جنگلوں میں بنا لیا ہے جب وہاں پہ گیا اس نے وہاں پر پہاڑوں کی چٹانوں کی آکار کی ایک پنڈی دیکھی تبی سے وہاں پر ایک مندر بنایا گیا اور اب یہاں ہر سال نوراتروں میں بہت سے بقت آتے ہیں نمبر تین گردوارہ چھٹی پاسچا ہی دوستو اس گردوارے کو بنگلا صاحبی کہا جاتا ہے یہ گردوارہ سکھوں کا بہت ہی پویتر گردوارہ ہے جو کہ رجوری ٹاؤن میں ہے یہ ایک چار منجلہ گردوارہ ہے جہاں پر پندرہ کمرے اور ایک پارچالہ ہے جس میں آٹھ کمرے ہیں یہ گردوارہ چھے میں گروہ ہر گوبین سنگھ جی کا گردوارہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر کچھ سمیتک رہے تھے نمبر چار دھانیدر فوٹ یہ قلعہ مہاراجہ گلاب سنگھ جی دوارہ بنوایا گیا تھا اس قلعہ کو دھوگرا فوج کو رکھنے کے لیے بنوایا گیا تھا جہاں وہ سرکشت محسوس کرتے تھے اور دوستو اس قلعے سے آپ رجوری کا پورا ویو دیکھ سکتے ہو یہاں پر کسانوں دھوارہ اکٹھا کیا ہوا اناج بھی یہی پر سٹور کیا جاتا تھا نمبر پانچ بلیدان بھون رجوری یہ بھون ان لوگوں کی یاد میں بنوایا گیا تھا جو کہ انیسو سنتالی اور انیسو ارتالی کی جنگ میں شہید ہوئے تھے یہاں پر ہر سال دیوالی اور بیساکی پر بہت سے لوکل لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں پر بہت سے ٹورسٹ بھی اس جگہ کو دیکھنے یہاں پر آتے ہیں نمبر چھے یہ جگہ ایک اتیاسک جگہ ہے جو کی مغلوں کے لیے جانے جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب مغل دیلی سے کشمیر جائے کرتے تھے تب وہاں اس جگہ پر ٹھہرتے تھے یہ جگہ لکڑی کے بنی ہوئے پروڈکٹس کے لیے کافی جانے جاتی ہے اور دوستو مسلمز کی سب سے فیمز زیارت شادرہ شریب بھی یہاں سے 6 سے 7 کلومیٹر دور ہے نمبر سات درال ملکان دوستو یہ کٹوری کے اکار کی گھاٹی ہے جو کی اپنے آپ میں بہت یونیک لگتی ہے یہ ویلی ایسی لگتی ہے مانو کی کوئی سپورٹ سٹیڈیم ہو یہ جگہ چورہ طرف سے بڑے بڑے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے جو کی اسے کٹوری کا اکار دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں نمبر آٹھ تتہ پانی دوستو ایک بہت ہی مشہور گرم پانی کا سوتا ہے یعنی کہ ایک گرم پانی کا چشمہ ہے جسے سلفر سپرنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو اس پانی میں سلفر بہت ہی باری ماترہ میں ملا ہوا ہے یہ پانی کافی جادو ہی مانا جاتا ہے کیونکہ اس پانی میں نہانے سے جوڑوں کا درد اور سکن کی اور کئی پرابلمز بھی ٹھیک ہوتی ہیں جس وجہ سے یہاں پر بہت سے لوگ دور دور سے یہاں پر آتے رہتے ہیں نمبر نو چنگس فورڈ دوستو چنگس فورڈ جسے چنگس سرائی بھی کہا جاتا ہے اس قلعے کو سولویں شتابدی میں مغلو دوارہ استعمال کیا جاتا تھا اس قلعے میں مغل سبنات جہانگیر کی انترڈیوں کو دفنائے گیا تھا جب ان کی مرتی ہو گئی تھی کشمیر جاتے جاتے دس لاوالی بابلی یہ چشمہ تھانمڈی روڈ پر ہے جس میں بہت سے مچنیاں بھی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ اندر ہی اندر سے نندن سار جھیل سے جڑا ہوا ہے یہ جگہ کافی خوبصورت ہے جہاں پر بہت سے ٹوریس اس جگہ کو دیکھنے یہاں پر آتے رہتے ہیں تو دوستو یہ تھی رجوری کی 10 سب سے خوبصورت ٹوریس پلیسز آشکر تو دوستو آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی تو پلیس سے لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر ایسی بنا رہنا چاہتے ہو تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور دوستو بہت جگ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد